نمسکار دوستو میں ستنام شنگ آپ کا ایک بار پھر سے اپنے چینل پر سواگت کرتا ہوں ایک بار کی بات ہے کہ ستر سال کے بھائی نے اسی سال کے بھائی پر کیس کر دیا اس نے جد صاحب سے کہا کہ جد صاحب آپ ہی دیکھئے پچھلے چالیس سال سے یہ جو میرا بڑا بھائی ہے وہی میری ماں کو رکھ رہا ہے اور مجھے میری ماں کو نہیں سوپ رہا تو اس پر جد صاحب نے اس بڑے بھائی سے پوچھا تو اس بڑے بھائی نے جواب دیا کہ جد صاحب آپ ہی بتائیے اگر پچھلے چالیس سال میں میں نے ماں کی سیوہ میں کوئی کمی چھوڑی ہو یا ان کے جندگی میں کوئی پریشہ نہیں یا کسی دکھ کا سامنا انہیں کرنے دیا ہو تو میں اپنے بھگوان یعنی اپنی ماں کو اپنے چھوٹے بھائی کو سوپنے کے لئے تیار ہوں تو اس پر جد صاحب نے اس ایک سو دس سال والی ماں کو بھلایا جس کے یہ دونوں بیٹے تھے تو جد صاحب نے ماں سے ساری باتیں پوچھی تو ماں نے کہا کہ میں خود کنفیوز ہوں جد صاحب آپ ہی دیکھ لیجئے آپ ہی کچھ فیصلہ کیجئے کہ میں کس کے پاس رہوں تو اس پر جد نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ پچھلے چالیس سال اس بڑے بیٹے نے آپ کی سیوہ کی اب آگے آپ اس چھوٹے بیٹے کے پاس رہیں گے دوستوں پہلی بار کسی ایسے کیش کو سن کر دل میں خوشی ہوئی دوستوں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر گھر میں ماں کو دکھی ہی رکھا جاتا ہے کسی کسی گھر میں تو ماں باپ کو ہی بھگوان سمجھا جاتا ہے دوستوں اس ویڈیو کو اتنا شیئر کرو کہ کچھ لوگوں کی آنکھیں کھلنی چاہیے تھانکیو گائز موسیقی